حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی سے دریا کے دو ٹکڑے کیے اپنے لشکر کو وہ لے گئے لیکن بعد میں جب فیرون آیا تو اس کا لشکر ڈوب گئی اپنی امپائر آئی کنگڈم آف جوڈا کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے فرس ٹیمپل کو ڈسٹروائی کرتے اور رومن جیسے حکومت کرنے لگ گئے تو پہلے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن فرسٹ جویش رومن وار کے بعد انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل ہی توڑ دیا یہ تو یہ ایک یہودی سازش ہے یہ تو بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا تو کون ہے یہودی کون ہے بنی اسرائیل کون ہے جوز اور کیا ہے جوڈیزم آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ہسٹری آف جوڈیزم جوڈیزم بھی ایک ابراہمک ریلیجن ہے یعنی کہ اس کی شروعات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہوئی آج سے دو ہزار بی سی ای پہلے خدا نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تمہاری جو جنریشن ہوگی اس کو میں ایک گریٹ نیشن بناؤں گا تمہاری پیڑی ایک عظیم قوم بنے گی تو اس لیے اپنا سفر شروع کرو اور جو کہ اب کے زمانے کا عراق ہے وہاں سے سفر شروع کرو اور جاؤ کنان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت ساکھ علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یاکوب علیہ السلام اور یاکوب علیہ السلام کے تھے بارہ بیٹے جو جوئیش بارہ ٹرائبز بھی ہیں اور انہی کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کیونکہ یاکوب یہاں پتہ سی یہودیاں بارے علی مرزا صاحب دی زبانی تے اسلام دے پرسپیکٹیو دے نال جانے ہیں بٹ میں نو انہی نہیں پتہ سی جہاں کو جا جو سائنٹیفک ریسرچرز ہے جہاں سائنٹیسٹ ہے وہ کیونکہ آج کل سارے یہودی ہے جہاں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا دے بیچے جو بہت بڑے بڑے رچ پرسن ہے رچ فیملیز ہے وہی یہودی ہی نے ٹھیک ہے ایک فیملی ہے اپنے دوچھے چینل تے سنبی سنگ تے کہ جڑی کیا رہا ہے کہ دنیا نو کنٹرول کر دی ہے پوری انہاں دا بینکنگ سسٹم ہے فنینشل سسٹم ہے جڑا کے بڑے ہیں انہاں گورنمنٹس نو پرائیم منسٹرز نو عدل بدل کرن دے بچ بھی انہاں دا ہاتھ ہوندہ چاہے ہو امریکہ دا پریزیڈنٹ ہوئے چاہے ہو انڈیا دا پریزیڈنٹ جاں پرائیم منسٹر ہوئے انڈریکٹلی ڈریکٹلی اوپر باویت کر دے دی ہے دیش ہر ایک دیش نو دنیا دے بچ ٹھیک ہے تے باقی اہ ہو جی ہیں کمپنیز ہے کہ انہاں دے شیئر ہر ایک چیز دے بچ ہے ہر ایک چیز دے بچ سو دیٹس وائے انہاں کیا جاندہ ہے کہ دنیا نو کنٹرول ایک ہی فیملی کر رہی ہے جڑی کی روس چائلڈ فیملی ہے چھے پر آسکے جڑے جنہاں نے بینکنگ سسٹم شروع کی تا پوری دنیا دے بچ اوپر بچ ہے ٹھیک ہے سو اس حوالے نالا پا گل کر رہے ہیں باقی دیکھ دیں آج کہ رضا زامو کس ٹانگ نالا پا ساریاں چیز جانو زینٹ کر رہے ہیں آجو دیکھیں سٹیرو ریڈز آتے جم می تھا تے نوہ پودکاسٹ لائیو ہے جم سبزی بنام ماسہاری کھوراک آتے ہور می تھا تے چرچا ویکھو تے سانجا کرو یاکوب کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا یعنی یاکوب کے بیٹے اسرائیل کے بیٹے بنی اسرائیل اب ان بارہ بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے اور وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت یوسف کے جو بھائی تھے وہ ان سے بڑے جیلس ہوا کرتے تھے حضرت یوسف کو انہوں نے کوئے میں بھگرا دیا تھا اور ایک مرچنٹ کو سیل بھی کر دیا تھا اور وہ بائر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے ایجپ اب کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی عام آدمی تو تھے نہیں ان کے پاس ایک خدا کی طرف سے دیا گیا میرے کل تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بھی کرتے تھے تو انہوں نے فیرون کی حکومت کو بتایا کہ سات سال ایسے آئیں گے جس میں مڑی خوشحالی ہوگی لیکن اس کے بعد جو سات سال آئیں گے وہ بھوک مری کے ہوں گے یعنی بہت بڑا فہمین آئے گا اس لیے اس دور کے فیرون نے نیسیسری اقدام اٹھا کے اپنی قوم کو اس بھوک مری سے بچا لیا لیکن یہ بھوک مری جب گنان پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو باقی بھائی تھے وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے سیدھا آئے ایجپٹ وہاں جب وہ حضرت یوسف سے ملے تو حضرت یوسف نے ان کو بتایا کہ میں وہی بھائی ہوں جس کو تم لوگوں نے سیل کر دیا تھا ان بھائیوں کو حضرت یوسف نے ماف کر دیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا کہ آپ بھی ایجپٹ آج ہیں اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کو مصر میں ایک جگہ مل گئی گوشن جہاں پہ وہ رہنے لگ گئے چار صدیان گزر چکی ہیں اور بنی اسرائیل کی آبادی بھی بہت بڑھ چکی ہے اور اب کے دور کا جو فیرون ہے فیرو ریمیسس 2 وہ نہیں جانتا یوسف کون ہے یعقوب کون ہے اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کر دو ان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ان کو کام کاج پہ لگاؤ ان کی آبادی کو بڑھنے سے کسی طرح روک لو 13 سنچری بی سی ای یہاں پہ اُبھرتا ہے ایک اور لیڈر جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا حضرت موسیٰ کو چنتے ہیں اور ان کو یہ ڈیوٹی دیتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو آزاد کریں فیرون کی اس ظلم بھری حکومت سے ان کو آزاد کریں اور ان کو لے جائیں واپس کنان تورہ اور ہیبریو بائبل کے مطابق کنان کی زمین ایک پرامیز لینڈ ہے جیوز کو اور پھر آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی سے دریا کے دو ٹکڑے کی اپنے لشکر کو وہ لے گئے لیکن بعد میں جب فیرون آیا تو اس کا لشکر ڈوک گئے اب اس سارے واقعے کو ایکسیڈس کہتے ہیں دوران سفر حضرت موسیٰ میں نے یہ کیا ہے بٹ میں نیٹ فلکس سے شہد یہ چیز دیکھی ہوئی ہے یاد نہیں آرہے میں بہت کوشش کر رہے ہم بٹ آئی تنگ میں دیکھی ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام ماؤنٹ سنائے پہ چڑھ جاتے ہیں جس کو جبل اے تور بھی کہتے ہیں اور وہاں پہ ان کو ملتی ہیں ٹین کمانڈمنٹس اور وہی جوش ریلیجن کے فنڈمنٹل لاوز بنتے ہیں موسیٰ کے لوگ چالیس سال بیچ میں آئے ہوئے اس ریگستان پہ رہتے ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام اسی دوران اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے سکسیسر جوشوہ اس پوری قوم کو آخرکار کنان لے کے آتے ہیں کنان آنے کے بعد وہ پہلا جو اپنا کنگ بناتے ہیں وہ ہے کنگ ڈیویڈ جس کو حضر دعوت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اور انہوں نے ہی جیرسلم کو کیپٹل سیٹی بنایا حضر دعوت علیہ السلام کے بعد جب ان کے بیٹے حضر سلمان علیہ السلام آئے تو نائن سکسٹی بی سی ای میں انہوں نے پہلا ٹیمپل بنوایا اب جوش لوگوں کے عبادت کی جو جگہ تھی وہ سینٹرلائزڈ ہو گئی لیکن حضر سلمان بھی جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد اس کینگڈم کے دو ٹکڑے ہو گئے نورڈن کینگڈم آف اسرائیل اور سوڈن کینگڈم آف جوڈا اب جب سلطنت دو ٹکڑوں میں ہو گئی تو ظاہر ہے وہ کمزور ہو گئی اور ایک کمزور سلطنت بہت آرام سے شکار بن جاتی ہے کسی بیرونی طاقت کا ایسا ہی ہوا جب 586 بی سی ای میں بیبلونین ایمپائر آئی کنگڈم آف جوڈا کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے فرس ٹیمپل کو ڈسٹروائی کر دے اور وہاں جو رہ رہے جوش تھے ان کو جلاوطن کر دیا بیبلون کی طرف اب جوش کے لیے ایک سینٹر آف ورشپ تو ختم ہو گیا کیونکہ ٹیمپل ہی ٹوڈ گیا تو پھر انہوں نے سینگوگز بنانا شروع کی جنہوں نے کہا کہ اب بجائے کے ایک جگہ رکھ کر کے ہم عبادت کریں ایک سینٹرلائز جگہ ہو وہ تو رہی نہیں ٹیمپل نہیں رہا تو ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ سینگوگز بناتے ہیں اور وہیں پہ کمیونلی پریے کرتے ہیں وہیں پہ تورا کو پڑتے ہیں بیسیکلی جیسے مسلمانوں کی مسجدیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ اور وہ تب ہوئے جب پرشن کنگ سائرس آئے 538 بی سی ای میں یہ نیا کنگ جب آیا تو اس نے جلا وطن ہوئے جوس کو بولا واپس آؤ اور اپنا ٹیمپل پھر سے بناو اور اسی طرح بنا سیکنڈ ٹیمپل in 516 بی سی ای 332 بی سی ای میں اسی جگہ پھر الیکزینڈر دا گریٹ کی پاور آگئی وہ جب یہاں پہ آیا تو اس نے ہیلینزم یعنی کہ گریک کلچر گریک ریلیجن اس کو زبردستی وہاں پھیلانے کی کوشش پھر جوز اور گریکز کے بیچ میں مسئلے ہونے لگ گئے ایک مکیبین ریولٹ ہوا اور اس ریولٹ کے نتیجے میں جوز جیت گئے جیروسلم پہ انہوں نے دوبارہ سے کنٹرول لے لیا پھر آیا 63 بی سی ای اب باری تھی رومن ایمپائر کی رومن جیسے حکومت کرنے لگ گئے تو پہلے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن فرسٹ جویش رومن وار کے بعد انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل بھی توڑ دیا یہ تو کچھ نہیں رومنز نے جوز کا جیروسلم میں رہنا بھی بین کر دیا اور اس طرح سارے جوز ڈسپرس ہو گئے رومن ایمپائر کے مختلف جگہوں پہ چلے گئے کوئی بیبلون چلا گیا کوئی یورپ چلے گیا کوئی نورت افریقہ چلا گیا کوئی پرجیا چلا گیا اور اس سب کو بولتے ہیں جویش ڈائیو سپورا بیسیکلی اب جوز مختلف ملکوں میں جا کے وہاں کی مائنورٹیز بن کے رہ گئے تھے اب بار بار ٹیمپل بن رہا ہے اور ٹوٹ رہا ہے تو ظاہر ہے بس ہو جاتی ہے جی ہاں اور ٹائم آیا ربائنک جیوڈیزم کا ٹیمپل کے ڈسٹرکشن کے بعد ریلیجیس ریچولز پہ فوکس کرنے کے بجائے وہ سٹیڈی پہ فوکس کرنے لگے پریئر پہ فوکس کرنے لگے اور جویش لاوز کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے آنا ہے اس چیز پہ فوکس کرنے لگے یعنی سمجھ لو وہ ریلیجیس سے زیادہ تھوڑے پریکٹیکل ہو گئے پھر جویش شکولز نے دو بڑی اہم کتابیں لکھی ایک مشنہ دوسرا تالمود ان کتابوں کا مین فوکس تھا جویش لاوز ٹریڈیشنز جویش فلوسفی اور بیسکلی جوڈیزم کو اپنی ڈیلی لائف میں کیسے یوز کرنا ہے یہ ان کتابوں کا مین فوکس تھا ایڈ سنچری اب یہ ٹائم ہے اسلام کے گولڈن ایج کا اب باسی خلافت چل رہی ہے اور دوستو اسی ایج کے دوران جوز کا اسپین کے اندر بھی گولڈن ایج ہی چل رہا ہے دوستو گولڈن ایج اف اسلام یہ ایک الہدہ ہی ٹاپک ہے کبھی اس پہ بھی ویڈیو بناوں گا یہ وہ ٹائم تھا جب سینٹر آف وزڈم بغداد بن چکا تھا ریلیجیس ٹالرنس بھی تھی ایک ریلیٹیو پیس میں رہ رہے تھے سب اسی زمانے میں مسلمانوں کے بڑے انٹلیکچولز رو بھر کے آئے الخارزمی، ابن سینہ، الفرابی اس ٹائم پہ کرسٹینز اور جوز اپنا جزیاں پہ کرتے تھے یعنی کہ یہ ٹیکس پہ کرتے تھے مسلمانوں کو اور جو جوز کے انٹلیکچولز تھی سیمیل ابن نیغرلا، جوڈا حلیوی اور بہت سارے ان کی مسلمانوں کے انٹلیکچولز کے ساتھ بھی ڈسکیشنز ہوا کرتی تھی لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اچھے وقت کی بری بات یہ ہے کہ وہ گزر جاتا ہے اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ گزر جاتا ہے تو یہ گولڈن ایج بھی آخر ختم ہو گیا اب آ جاتے ہیں موڈن ایرا پہ 18th اور 19th سنچری یہ ٹائم ہے جویش انلائٹمنٹ کا اس ٹائم پہ جوز یورپ میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ رہ رہے ہیں اور یورپ کی سوسائیٹی کے اندر وہ بڑے اچھے طریقے سے گھلنے ملنے لگ گئے ہیں انہوں نے اب سیکلر ایجوکیشن کو اپنا لیا ہے لیکن اپنی ریلیجس آئیڈنٹی کو ساتھ میں برقرار رکھتے ہوئے لیکن انٹی سیمیٹیزم کا جذبہ یعنی جوز سے نفرت کا جذبہ ابھی تک زندہ ہے اور بہت جگہوں پہ زندہ ہے 19th سنچری میں انٹی سیمیٹیزم کے جذبات کو کیٹر کرنے کے لیے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک آسٹرو ہنگیرین جنرلز نے جس کا نام تھیوڑر حرزل تھا اس نے ایک پروپوزل پیش کیا کہ کیوں نہ جوز کی ایک الگ سٹیٹ ہونی چاہیے ایک الگ ان کا ملک ہونا چاہیے اور وہ ملک کہیں فلسطین میں ہی ہونا چاہیے اب سیکنڈ ورلڈ وار میں جب نازی جرمنی نے ہٹر کی حکومت میں چھ میلین جوز کو مار دیا تو پھر زیانیزم کو انٹرنیشنل سپورٹ میں مل گئی کہ ہاں بھائی یہ تو دنیا ور میں زلیل ہو رہے ہیں مر رہے ہیں انیس سو پندرہ سے لے کے انیس سو سولہ کے درمیان بریٹش عربوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں اور اٹمان ایمپائر کے خلاف لڑیں تو ہم آپ کو بہت زیادہ زمینیں دیں گے ہاں جی کہاں دیں گے یہیں کہیں فلسطین میں اور کب دیں گے کتنی زمینیں دیں گے یہ سب ایک ویگ پرامس تھا جس کو بولتے ہیں مک مہن حسین کورسپونڈنس اچھا جی اب بریٹش ارز نے اے پرامسز کلے عرب جڑے ہیں گے انہوں نے ہی کیتے انہوں نے مسلمانہوں بھی کیتے سکھانوں بھی کیتے ہندوانوں بھی کیتے مطلب انڈیاں بھی کیتے یہ اور بھی بہت کچھ ہویا ہے جڑے ہیں مطلب ہمیشہ چھوٹے تھے مکاری شو ہوئے پربون سے وعدہ کر لیا کہ تم لوگ کو زمینیں دے دیں گے ٹھیک ایک سال بعد نائنٹین سیونٹین میں یہ یہودیوں کو بھی یہی بولتے ہیں کہ جی ہاں آپ کی تو بلکل ایک جوش سٹیٹ ہونی چاہیے اور یہیں کہیں فلسطین میں ہی ہونی چاہیے اور اس وادے کا نام تھا دی بیلفرڈ ڈیکلیریشن پوائنٹو بھی نوٹڈ کہ یہاں پہ جو پہلے عرب رہتے تھے ان سے کنسلٹ نہیں کیا گیا خیر بھئی کرکرا کے نائنٹین فورٹی سیونٹ کا ٹائم آتا ہے یہ لوگ یو این کو بولتے ہیں کہ بھائی ایک نقشہ بنا کے دو ان کو یہاں پہ سیٹل کرنا ہے یو این نے جو نقشہ بنا کے دیا اس کے حساب سے ففٹی فائی پرسنٹ زمین جاتی تھی جوز کو اور فوٹی فائی پرسنٹ زمین جاتی تھی عربوں کو وہاں جو مسلمان عرب تھے ساہرے انہوں نے بولا بھائی ایک تو ہماری زمین اور وہ بھی ہمیں کم دے رہے ہو اور ان کو زیادہ دے رہے ہو یہ تو نہیں ہوگا اور پھر ہو گئی جنگیں شروع انیس سو سنتالیس کے اس نقشے کے بعد آج تک 77 years گزر چکے ہیں اور یہ کانفلکٹ حل نہیں ہو رہا کتنی جنگیں ہو گئی کتنے لوگ مر گئے آپ کے سامنے یہ سب ایک چیز نوٹ کرنا یہ جو بریٹیش والے جہاں بھی آتے اور جہاں سے نکل جاتے ہیں تو صدیوں کے کانفلکٹس وہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سیم انڈیا ہے اس پاکستان کہ بھائی اب مرو کھپو ہمیں نہیں پتا ہم تو جا رہے ہیں انڈیا پاکستان کو ہی آپ دیکھ لو آپ کے سامنے اگر ایسا ہی ہے پسند آئی ہے تو لائک کرو اور نیچے سبسکرائب کرو میں ملتا ہوں آپ سے ویڈیو بہت چنگی بنائی ہے بھائی نے کافی ساری آئے دے ویچ گلنا سی جڑیاں میں نہیں پتا سکیاں تو آج اس ویڈیو دے ساریے پتا لگیاں کہ جیوش دی ہسٹری کی سے کتے بھی کوئی ہیٹ سپیچ کسے بھی کتے بھی بائیس نیس میں نے شو ہوئی ویڈیو دے دوران بہت ہی سونی بھائی نے جو ایکسپلانیشن دیتی ہے ایک پورا اعتیاز دیتا ہے پچھے تو لائکے جدوں بی سی ای دا زمان نازلی کا اس تو بھی پہلا دیا جڑیاں انہیں کلنا شروع کیتی ہیں دے آج جدے دورتے لیے آکے ختم کیتی ہیں میں دونوں جو میں اگر دس ہے کہ جیوش لوگ ہیں وہ اکل ماند کافی نے انہ دے ویچہ کوائلٹیز ہے کافی نے شاید او دا ہی نتیج ہے کہ انہ نے زیادہ فوکس لرننگ والد دینا شروع گارتا that's why ہر قوم دے ویچہ کوئی نہ کوئی خوبی ہوندی ہے جتے جو جو میجیوٹی ہوندی ہے اپنے کے ایوریج پتہ لگ دی ہے کہ یہ جیوڑی قوم ہے کس چیز لی جیدہ جاننی جاندی ہے ٹھیک ہے پمپ دے نالے بھی بہت ہوندی ہے مطلب مارا ہو جاندہ ہونے میں کس سندر دے ویچہ کیا ہے وہ پہ پھر کدھے گال کر آئیں گے پر جڑی آج دینا نکال دا سی ہے کہ جو میں بریٹیش راج دے ویچ بریٹیش مطلب مطلب بریٹیشرز جتے گئے ہیں انہوں نے آئی کچھ کیتا ہے پوٹ پاؤ تے راج کرو تے راج کرو تے نکل لو سو انہوں نے چکو پیسے چکو سب کچھ چکو تے چلو اپنے واپس ٹھیک ہے سو انہوں نے میرے خل دنیا دے ویچ بہت تھاماتے یہ چیز کیتی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کلی پارت نہیں ہے اسی انہوں نے بڑی تھاماتے جا کے یہ چیزیں کیتی ہیں کس طرح وہ وپار دے چکر ویچے جاندے ہیں کسی وپار کرنا ہے ٹریڈ کرنا ہے تے پھر ہولی 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 اپنے پیر چمال لندے ہیں پھر پولٹکس کے ڈلنا کے جاندے ہیں پھر پولٹیشنز دے ویچے مطلب اے ہو جا جزبہ لیا کے نار لا کے پوری حکومت قائم کر لندیا تے پھر سب کچھ ہی ہوتے جڑا آن کر دیا تے دومینٹ بن کے ایک ڈکٹیٹر بن کے راج کر دیا تے پھر جدوں بھگاوطہ ہون دیا دیش بھگت اٹھ دے تا او دوں وہ ہو پھر اپنا سمائن پوری بھر اس طرح بندیا چوک دے تے چلے جاندے انہیں اے دے ویچوئی بہت ساریاں چیز جاندے ہیں کئی لوگ کہن دے ہیں کہ سانو ازادی دوائی جو میں پاگت سنگھ حنا شید پاگت سنگھ کرتار سنگھ سراببہ راج گرو سکھدیو مطلب اے ہو جے وڈے وڈے آپوں نام دیکھنوں مل دے ہیں جنہ نو آپاں کہنے ہیں کہ اے ساڑے جو شہید نے ساڑے دیش لیچڑے شہید جنہ نے سانو جنہ گر کے سانو اجادی ملی پر ایک دوجہ پاسا جو میں ہمیشہ کہنا ہے کہ ہر کس سے دو پاسے ہوں دے ہیں دوجہ پاسے ہلے لوگ کہن دے ہیں کہ انگریجان دا دا متھے ہویا ہاں سی انہیں دا جانا ہی سی ایک ناک دن وہ دا صرف راج کرنا آئی سی آپ دا بزنس وہ دا ہون آئی سی آپ دے آپ نو طاقتورن کرنا آئی سی ساڑی جو مین پاور ہے انہوں لین آئی سی تا جو ہو جاگے فرانس دی ہیلپ کار سکن ورلڈ وار دے ویچ ٹھیک ہے تے مطلب ساڑی سینک لین آئی سی ہو تے او جی جو انہ نے کیتی ہیں حالانگ یہ پرسیس کوئی چوٹا نہیں سی بہت لمبا چوڑا پرسیس جنہوں انہ نے بہت ودیا امپلیمنٹ کیتا تے اونا دی یہ سٹریٹیجی ہر تھا دے گام کیتی تے اس تو آباد جو کچھ ہویا ہے وہ توڑے سامنے ہے کہ جو وہ کانفلکٹ پیدا کر دے جڑا ہونا پڑھو پیلس تین دے ویچ دیکھنو مل دیا وہ انہیں سالان دا اوڈہ ہی چلے آ رہے ہیں انڈیا پاکستان دا کانفلکٹ انہیں سالان دا اوڈہ ہی چلے آ رہے ہیں سو اے دو اگزیمپل ہے حالانگی اس تو لابا بھی ہور اگزیمپلز ہے جڑیاں شاید اپا کدھے فیر کدھے ڈسکس کرانگی پر آج دی ویڈیو دے زریعے شاید اپا کافی کوچھ سکھے ہے کافی چنگیاں جی جان ایک اپنی ہسٹری انفرمیشن جی دے ویچہ اپا کہنے ہیں کہ یار میں دونو کی بھی کہنے ہیں ہی جی جان تسی سکولان دے ویچہ نہیں زیکزا گدے سکولان دے ویچہ دونو وہی پڑھایا جانا جڑا بکس دے ویچہ تو اڈیاں سرکاراں دے بلوں لگو گتا آگیا تے تھوڑیاں سرکاراں کون ہے پولٹیشنز تے پولٹیشنز کس سے دے ساگے نہیں ہوندے ٹھیک ہے سو اونا نے ہمیشہ گلت انفرمیشن یہ ایڈ کرنی ہوندی ہے جو میں کہ انڈیا دے بارے پاکستانی جو بکس ہوننا دے ویچہ تے انڈیا دے ویچہ جڑیاں پاکستان دے بارے انڈیا بکس دے ویچہ جو کچھ لکھیا ہے وہ ہو ٹھیک ہے سو میں آج جی کال دے گارنگ دی کال نہیں کہا رہا میں ہسٹری دی کال لگا رہا اور جا کے دیکھوں گے تو دونوں پتہ لگو گیا کہ بھاکی یہ جڑا کونفلیکٹ انہوں نے پیدا کیتا ہے ہجے دک بھرکرار آ رہا ہے تے ہجے پتہ نہیں اگے کون آلے کنے سمیتا یہ چیز ہو دے رہنی ہے پر پھر بھی ایسی ہے ہوجے سمیت دے ویچہ ہمیشہ کوشش کیتی ہے کہ انڈیا دے پاکستان اپنے دونہ دیشان دے ویچہ جڑے حالات ہے وہ چنکے رہے ہیں لوگ پیس دے نال رہے ہیں شانتی دے نال رہے ہیں تے ایک دو جہ دوں سپورٹ کریے ایک دو جہ دے کلچر نو بڑھا دیے تے دو جہ دے جو رلیجنز ہے انہوں نے جانن دے کوشش کریے تو اڈا رلیجنز پرسپیکٹیو کی ہے انہوں نے اسی جان دے ہیں ساڈا رلیجنز پرسپیکٹیو کی ہے انہوں نے تُس ہی جاننو تے ایک ایجڑی پائچار کے سان جا وہاں پانچڑی قائم رکھی ہے کیونکہ دنیا دے ویچہ این ہی اندہ کے جے کر ایک ترم دا بندہ دجھے ترم دے بندے چنگی طرح کو ملنی سکتا رہے نہیں سکتا ٹھیک ہے ترم الگ چیز نے تے جو ایک سوشل سوسائیٹی ہے جیدے ویچہ تُس ہی دنیا دے ویچہ ویچھرنا ہے وہ ایک لگ چیز ہے ٹھیک ہے پر کوچھ جیدے کٹڑ بات دی سوچالے ہوندے ہیں انہوں نے کر کے جیڑا ہو کامیازہ پوری قوم نو پوری ایک کمیونٹی نو پکتنا پہندہ جیڑا کے بہت ہی گلت ہوندہ سو امید کردہ ہاں جیدی ویڈیو جو آپ پا کچھ چنگا جاننے ہیں سکھے ہیں تو انہوں کی تعلقی ویڈیو تھیلے کمنٹ کر کے ضرور دسے ہو تھی ویڈیو نو شیئر ضرور کردہ ہے کرو یار کیونکی میں نو لگتا ہوندہ کہ شاید آپ نے ٹیپیکل جو ریاکشنز ہوندے باقییاں دے ادھان دے نہیں ہوندے اسی ہی آپ دے کوشش کردے ہیں اپنی انپوٹس جو ایڈ آن کریے چاہے ہو سارے ہوندے لئی نہ ہون سارے اس چیز جنہوں سے ہی نا سمجھ دے ہوند پر پھر بھی گزارش ہے کہ جنہوں لگتا ہے کہ میں گلت بول گیا تب انہوں کریکٹس روڈ کرتا ہے کرو کمنٹ آن دے بیچ سو مل دے دا اگلی ویڈیو اگلی ویڈیو اگلی ویڈیو سبسکرائب